پچھلے دنوں شدید زلدلہ کی وجہ سے چترال کے مختلف سلکوں پر پہاڑوں سے سلائیڈنگ اور بڑھ بڑھے پتر لڑک کر گرے تھے زلدلہ کی وجہ سے اکثر پہاڑوں میں درارے پیدا ہوئی تھی جب اس کے بعد بارش برسی تو بارش کی پانی سے مزید ملوہ ان سلکوں پر آ گیا رہا جس کی وجہ سے یہ سلکیں یا تو ٹریفک کیلئے بن ہوئے تھے یا پیوریس ملوہ کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑتا تھا نیشنر ہیویہ تارٹی کی مشینری فوری حرکت میں آ گئی اور ان سلکوں سے پتر اور ملوہ صاف کر کے انہیں ٹریفک کیلئے کھول لیا انیچے کی عملہ نے بکر آباد، دنین اور زنانہ کارچ کی سلکوں سے ملوہ صاف کر کے ایک بار پھر ٹریفک کیلئے کھول لیا انیچے کی اسسسن ڈائریکٹر امیرزیب مرمت اور صفائی کی اس کام کی نگرانی خود کرتے ہیں آپ کے سامنے اسکیویٹر لگا ہوا ہے، ڈمپر بھی لگا ہوا ہے پرسو جو زلزلہ ہوا تھا مختلف لوکیشن پہ ہمارے کلکٹک سے لے کر چترال تک چترال سے لے کر گرمچشمہ تک مختلف لوکیشن پہ روڈ بلاک ہوا تھا رات و رات ہم نے ٹریفک کو تو کول دیا ابھی یہ تیسرا دین ہے ہم جو اینا سلائیڈ کو اور روڈ کو جو اینا ٹو وے کر دیا الحمدللہ دوسرا آپ نے ایک جگہ کے نشاندی کی تھی کزوے جو گرمچشمہ پہ آپ نے تصویر پکچر بیجی تھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اگلے سال کنگیٹ ہوا تھا اسی وجہ سے جہنا سات پہ وہ کنگیٹ اگر ایکسٹین کرتا تو ہمارا اسفال خراب نہیں ہوتا کیونکہ در پانی آتا ہے انشاءاللہ بھی موسم ٹھیک ہو جائیں تو اس ایریا کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے تامیراتی کب نے کیونے مہندے کا کہنے کہ وہ انیچے کے ہدایت کے مطابق عوام کو ہر ممکن سہولت فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سرکوں کی کولنے پر علاقے کے عوام بھی نہائیت خوش ہے یہ جو ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانتا زلزلے کی وجہ سے اور انیچے کے کامیام پر شروع ہوا ہے اب یہ کام انشاءاللہ پورا ہونے والا ہم انیچے کا شکریہ عطا کرتے ہیں اس نے جلدی جلدی سے یہ روٹ صاف کر لیا اور کلہ کر دیا ہے اب ہم کو بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے جب سے چطرال کا یہ مین شہرہ نشنل ہائیوی آتراٹی کو حوالہ ہوا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی ملبہ سلک پر پڑتا ہے اسے فور ہی ساب کر کے ٹریفکیلی کول دیتے ہیں تاکہ عوام کو سفر کرنے میں مشکلات درپیش نہ ہو اور وہ حادثات سے بھی بچ سکے احمد زادہ علمت فاروقی چطرال